بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو احساس پروگرام کی نئی اپ ڈیٹ کے حوالے سے آگاہ کریں گے بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کو ابھی تک 81 قطر سے میسیز نہیں آیا 81 قطر سے میسیز نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ کو یہ میسیز نہیں آتا تو پھر آپ کو کیسے پیسے مل سکتے ہیں جب آپ احساس سینٹر جاتے ہیں بھی آپ سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے اور پہلا سوال پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو 81 قطر سے میسیز آیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میسیز آ چکا ہے تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے جو پیمرز دینے کا اعلان کی گیا تھا وہ امداد آپ کو دے دی جاتی ہے اگر آپ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میسیز نہیں ملا تو پھر آپ کا کاٹ چیک نہیں کیا جاتا اور آپ کو پیسے بھی نہیں دی جاتے تو اس کے حوالے سے اہم ترین معلومات سامنے آ چکی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکل اتھینٹک نیوز ہے اور امید کرتے ہیں یہ خبر آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو یہاں سے فائدہ بھی ہوگا بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو کہ سروے کروا چکے ہیں اور جن کے پاس سروے والی پرچی اب بھی مجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیسے نہیں لے سکے اس لیے وہ شکوا کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اس پروگرام سے پیسے نہیں دی جاتے حالانا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے حکومت کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو یہاں سے امداد دی جا رہی ہے اب بھی اس کے اندر حکومت کی جانب سے ارجسٹریشن شروع ہے جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے وہ اپنی ارجسٹریشن کروالے اس کے بعد حکومت سے یہ امداد حاصل کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حکومت کی جانب سے دوبارہ سے ارجسٹریشن کا بھی آگاز کر دیا ہے ان کو یہاں پر موقع دیا گیا ہے اور وہ اس پر اپلائی کر کے اپنے خاندان کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے بعد پھر حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ کو امداد دے اور یہ امداد ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں اور خاص طور پر مزدور دھیاریدار ریڈی بان جو طبقہ ہے اس کے لئے امداد رکھی گئی ہے اور ان کے لئے ہر حکومت کی جانب سے اچھے اقدامات کے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر اب حکومت کی جانب سے اب میسیز آپ کو اکاسی قطر سے بیجا جا رہا ہے اور کچھ خاندانوں کو یہ میسیز محصول ہو چکا ہے اور کچھ خاندانوں کو یہ میسیز محصول نہیں ہوا جن کو یہ میسیز آ جاتا ہے وہ احساس سینٹر سے بھی پیسے لے سکتے ہیں اور ایچ بیل بینک سے جا کر پیسے لے سکتے ہیں یا الفلا سے پیسے لے سکتے ہیں جن کے ساتھ حکومت نے مہائدہ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جن کو میسیز نہیں آتا سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا سروے ہوا آپ نے اس پر نمبر ٹھیک نہ لکھوایا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے آپ کو اس پروگرام میں شامل نہ کیا گیا ہو تو اس لئے ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے ایسے افراد کے لیے جن کو ابھی تک کوئی میسیز نہیں آیا وہ 81 گتر آپ گوگل میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں 81 گتر ویب پورٹل آپ کے سامنے پورٹل آجے گا اگر یہاں پر آپ کا نام مجود ہے تو پھر آپ کو پیسے دے دی جائیں گے اگر آپ کا نام یہاں پر مجود نہیں ہے پھر آپ کو پیسے نہیں دے جائیں گے اگر آپ کو میسیز نہیں پی آیا اور یہاں پر نام مجود ہے تو پھر آپ اس پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں